نظریات ارتداد اور مذاہب میں اسلام کو خالص ان سے خاص کر ان کو دلچسپی ہوئی اور دلچسپی کی وجہ یہ تھی کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو ان کے جو نظام ہے اور جو انقلاب والائے ہیں اس کا اس چیلنج کا جواب اپنے اندر رکھتا ہے تو انہوں نے اپنی اس کوشش کے نتیجے اس میں مسلمانوں کے تاریخی ورسہ اور جو اصل معاخذ ہے اس کی طرف رجوع کر کے اس کو مخدوش کرنے کے اور اس کو مس کرنے کے کوشش کی ذاتِ الہی سے لے کر ذاتِ رسالت تک قرآن سے لے کر حدیث تک ہر چیز کو انہوں نے متعون و مشکوک بنانے کے کوشش کی جس سے بہت سارے مسلمان متاثر ہوئے جو آج ہمارے گفتگو کا تفصیلی موضوع نہیں ہے اس کی زیادہ تفصیلات میں ہم نہیں جا سکتے ہیں دوسرے جو چینل ہے وہ استعماری طاقتیں ہیں جو دنیا کے کسی خطے پر قابض ہو کر وہاں اپنے نظریات کو مسلط کریں اس طریقے سے تبشیر اور تنصیر کے نام سے جو مشنری تحریکے ہیں غیر مسلموں کی جو باقاعدہ اپنے مذہب کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو مائل کرتے ہیں اپنے دین کی طرف اور اسلام سے روکردان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز سامنے آئی ہے وہ عالمگیریت اور گلوبلائزیشن ہے جس کے تحت چند ممالک کی تہذیب اور ان کے عدیان و عقائد کو پوری دنیا پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ہو رہی ہے اور اس میں کافی حد تک ان کو کامیوی بھی ہوئے ہیں تو ان بہت سارے چینل پر ہم گفتگو نہیں کر سکتے آج جو گفتگو کا ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نظام تعلیم کے حوالے سے اس میدان میں کیا پیشرفت مغربیوں نے کی ہے اور اس کا کیا تدارک ہم کر سکتے ہیں اس گفتگو کو میں چار حصوں میں تقسیم کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان کی جو استعلاح ہم روز مرہ کے زبان میں سنتے ہیں اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے جو انیورسٹیوں میں رائج ہے اور ہمارا جو دینی نظام تعلیم ہے جو مدارس میں ہے اس میں بنیادی خامیہ کیا ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے تیسری میرے گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ مغرب ہم سے کیا چاہتا ہے اور یہ بات میں اپنے فکر و نظر و خیال سے نہیں کروں گا بلکہ مجھے ایک ایسی شہادت اس حوالے سے ملی ہے جو ناقابل تردید ہے اور آپ اس اقتباس کو سن کر اب حیران ہو جائیں گے کہ مغرب کس طرح مذہب کا تشنا ہے اور کس طرح پیاسا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم اس کو کیا دے سکتے اور چوتہ حصہ میرے گفتگو کا یہ ہے کہ آج کا جو نوخیز نسل اور نوجوان ہے وہ جب مغربی اداروں میں جا کر تعلیم پاتا ہے تو اس پر کیا اثارات مرتب ہوتے ہیں اور اس اثارات کو کس طرح ظاہر کرتا ہے تو اس میں بھی میں محض اپنے محض و قیاس اور رائے سے بات نہیں کروں گا بلکہ مجھے ایک زبردست اقتباس اس حوالے سے ملا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک مغربی تعلیم یافتہ آدمی کس طرح اسلام کے بارے میں سوچتا ہے اور مذہب کے حوالے سے وہ کس طرح خیالات رکھتا ہے اور اس میں کتنا سقم ہے اور اس سقم کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں تو یہ چار بنیادی کمپوننٹس ہیں میرے موضوع کے اور وقت اگر میرا ساتھ نہ دے تو منتظمین میرا ساتھ دے سکتے ہیں کیونکہ وقت تو غیر عاقل غیر بالغ ہے اور منتظمین تو ماشاءاللہ سب سے پہلے ہم پہلی بات پر آتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان کے جو استعلاح ہے اس کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو یہ ایک علمیہ ہے کہ ہم روزمرہ کے بولچان میں بہت سارے الفاظ بولتے ہیں اور کسرت استعمال سے ان الفاظ کے ایک اجمالی مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے لیکن اس کا جو حقیقی معنی ہے جس کیلئے وہ لفظ وضع ہوا ہے وہ معنی پر ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور اس معنی کے حقیقی تقاضے پر پورے نہیں ہوتے تو سب سے پہلے یہ اسلام اور مسلمان کی استعلاح ہے آپ جب سروے کریں گے تو 99 فیصد لوگ ایسے ہیں جو اس استعلاح کا حقیقی مطلب نہیں سمجھتے اب جب استعلاح کا حقیقی مطلب ہی سمجھ نہ آئے تو اس کا جو مفہوم ہے اور جو فہوا ہے اس کے تحت اپنی زندگی کو ڈالنے کے حمد پر کیسی ہو تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور اس علمیہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو نکال لیں اس میں بطور تمہید میں ایک بات عرض کروں گا کہ جو آدمی اپنے زندگی کے لئے ایک لائے حمل تے کرتا ہے ایک نظریہ سازی کا کام کرتا ہے تو اس کے لئے بنیادی طور پر چار طریقے ہیں جو دنیا میں رائج رہے ہیں اور قرآن میں بھی ان چار قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے ایک قسم کے لوگ تو وہ ہے جو ہر چیز میں مکمل ازادی اور خودمختاری کے قائل ہیں اور ہر چیز میں اپنی عقل اور اپنی رائے ہی کو حرف آخر سمجھتے ہیں اور ہر چیز کے بارے میں وہ اپنے آپ کو خودکفیل سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کا فیصلے کی صلاحیت اور اس کے اس کے جو عواقب و نتائج ہے اس کا ادراک اور یہ سب چیزیں ہم خود ہی کر سکتے ہیں ہمیں کسی خارجی رہنمائی کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی انہیں کسی کی تقلید کے ہمیں ضرورت ہوتی ہیں محض اپنی رائے اور اپنی عقل پر مدار رکھتے ہیں ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں اور رہے موجود بھی ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ نظریہ تو بداہتاً غلط ہے اس لئے کہ یہ کام وہ عدمی کر سکتا ہے جس کو تمام چیزوں کے مسالے اور تمام چیزوں کے حکمتیں اور تمام چیزوں کے اسرار اور رموز معلوم ہو اور ہر چیز کی انتہا بھی اس کو اسی طرح معلوم ہو جس طرح اس چیز کی ابتداء اس کو معلوم ہے اور اس کے نتیجے میں پھر وہ کسی چیز کو درست اور کسی کو غلط کہہ سکے اب ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان میں یہ صلاحیت نہیں یہ کہ وہ اس طریقے سے مکمل طور پر خودکفیل ہو جائے ہم اپنی مادی زندگی میں اگر دیکھ لے تو ہم خودکفیل نہیں یہ کہ ایک آدمی نائی بھی ہے اور وہ کپڑا بنانے والا بھی ہے وہ زرگر بھی ہے وہ جوتا بنانے والا بھی ہے ہر ضرورت اپنی خود مہیا کرتا ہے ایسا مادی دنیا میں نہیں ہو سکتا تو جو فکری دنیا میں ہے اس میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ گروہ تو اس طریقے سے غلط ہے کہ انہوں نے عقل سے وہ کام لیا ہے جس کی صلاحیت عقل کے اندر نہیں ہے عقل کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا ہے جس کو برداش نہیں کر سکتا اس گروہ کا تذکرہ جب قرآن میں آتا ہے تو قرآن مختلف الفاظ سے اس کا تذکرہ فرماتا ہے اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِّ شَيْعَا اس آیت میں اس گروہ کو اور اس طبقے ناس کو مخاطب کیا گیا ہے کہ یہ ہر چیز میں اپنے گمان اور رائے پر ہی چلتے ہیں اور ان کی گمان اور رائے میں صحیح اور غلط دونوں ہونے کے امکان ہے لیکن غلطی کے امکانات زیادہ ہے اور نتیجتاً وہ کسی درست راستے تر نہیں پہنچ سکتے تو ایک قسم کے لوگ تو یہ ہے دوسرے قسم کے لوگ وہ ہے جو مذہب کو اپنی ضرورت مانتے ہیں اور جو مذہب کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں اور جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہر چیز کے رہنمائے ہمیں عقل سے نہیں مل سکتی مذہب کی ضرورت ہے لیکن مذہب کی ضرورت اور مذہب کی طرف جو ان کا انتماع ہے اور نسبت ہے وہ صرف برائے نام ہوتا ہے حقیقت میں انہوں نے اپنے ذہن میں کچھ عقائد جمعے ہوئے ہیں جس کو مذہب کا عقیدہ سمجھتے ہیں اور کچھ زندگی کے اطوار و عداب انہوں نے متعین کیے ہیں جس کو مذہب کا تقاضہ سمجھتے ہیں جبکہ وہ مذہب کا تقاضہ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مذہب کا پیروکار نہیں بنانا چاہتے بلکہ مذہب کو اپنا تابع کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کی نمائندگی دوری نبوت میں بنی اسرائیل کیا کرتے تھے جن کے بارے میں قرآن کے واضح ارشادات ہیں کہ وہ اپنے ہر غلط عمل پر مذہب کا رنگ چڑھا لیتے ہیں تحریف اور تلبیس کے ذریعے سے وحرفون الکلیمہ موازعہی اور ان لوگوں کو قرآن نے کہا کہ لِمَتَ الْبِسُونَ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ اور انہی کو کہا کہ لَسْتُمْ عَلَا شَيْنَ حَتَّى تُقِيمُتْ تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ تو یہ جو گروہ ہے پہلے سے بھی بتر ہے پہلا گروہ صرف عقل سے اتنا کام لیتا تھا جو اس کے بس میں نہیں تھا لیکن اپنی بات میں صاف گو تھا اور یہ جو گروہ ہے یہ صاف گو نہیں ہے یہ گمراہ بھی ہے اور گمراہ ہونے کے ساتھ منافق اور بتینت بھی ہے تیسرا گروہ وہ ہے جو ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے انہوں تو اتنی عقل ہے کہ ہم اپنی چیزوں کا فیصلہ کر سکے اور نہ مذہب کو ہم اس کیلئے کافی سمجھتے ہیں بس جو غالب اقوام ہے اور جو غالب طاقت ہے ان کی تقلید ہی ہمیں کرنی ہے اگر وہ غالب طاقت فرنگی کی صورت میں ہو تو فرنگی کے مقلد بن جائیں گے اگر کل چائنے والا غالب آئے غالب قوت بنے تو کل وہ بن جائیں گے پرسو کوئی اور قوت آئے تو ان کے اتباع میں لگ جائیں گے تو ان کا کام ہی اتباع ہے یا تو اپنے اباؤ اجداد کا اتباع ہے یا اپنے ہماثروں کے اتباع ہے لیکن تقلید ہی ان کی بنیادی زندگی کا انصر ہے تو ان لوگوں کی بنیادہ قصور یہ ہے کہ پہلے لوگ تو عقل سے اس سے زیادہ کام لیتے تھے جس کی صلاحیت عقل میں نہیں تھی لیکن یہ لوگ عقل سے بالکل کام نہیں لیتے تو یہ بھی قصور ہوا رہے اور جو اعتدال کا راستہ ہے جو توسط کا راستہ ہے اس سے ہٹے ہوئے ہیں ان لوگوں کا ذکر بھی قرآن میں جگہ جگہ آپ کو آیات میں ملے گا کہ بل نتبع مال فین آلیہ آب آنا کہ جو آیات ہیں وہ اس قسم کے لوگوں سے متعلق ہیں تو گمراہ لوگوں کے حوالے سے جو آیات ہیں ان کے مصداق بھی الگ الگ ہے وہ مصداق ذہن میں اگر آپ بٹھائیں گے تو پھر ان آیات کا صحیح مفہوم آپ کے ذہن میں آئے گا اب یہ جو تین نظریات ہیں اور استلاحات ہیں یہ تو اسلام نہیں ہے اب اسلام اور مسلمانی کیا ہے حقیقت کیا ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے عقل کی نعمت تو اس عقل کی نعمت کو کہا استعمال کرے اس کے استعمال کی درست جگہ کیا ہے اور اعتدال اور وسطیت کا راستہ کیا ہے جس میں عقل کا استعمال بھی برپور ہو اور یہ نہ کہا جائے کہ انسان کو ذہنی اور عقلی لحاظ سے اپاہج بنائے گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عقل کا استعمال درست بھی ہو عقل سے نہ اتنا کام لیا جائے کہ جو اس کے بس میں نہیں ہے اور نہ عقل کو بالکل ہی مفلوج کر دیا جائے ایک بین بین اور توسطیت اور اعتدال کا راستہ نکالا جائے تو وہ راستہ کیا ہے اور وہی اسلام ہے تو یہ کیا ہے حقیقت اس کی کیا ہے تو جنابِ عالی اسلام ہمیں جو بات سکاتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے درجے میں پہلے مرحلے میں آپ اپنے مکمل عقل کو ایک ازادانہ لحاظ سے استعمال کریں اپنے تمام روایات سے نکلے آپ کے گرد و پیش میں جو بھی رسمی تقلیدی روایتی باتیں ہیں ان سب کو نظرانداز کر لیں ایک بار اور جو تعلیمیں آپ کے اوپر نظرانداز ہو رہی ہیں انسانی تعلیمات اس کو بھی آپ نظرانداز کریں خالص اپنے عقل جس کو عقلِ محض اور عقلِ سلیم کہتے ہیں جو باہر کے شوائب اور مداخلات سے خالی ہو اس عقل کی روح سے آپ ان چند چیزوں کا فیصلہ کریں اور اس میں عقل کا برپور استعمال کریں جہاں تک ممکن ہو اور اس میں کوئی کوتا ہی نہ کریں وہ فیصلہ آپ اس کے بارے میں کریں کہ کیا خدا موجود ہے یا نہیں ہے اس بارے میں وہ عقل استعمال کریں کہ خدا نے اپنے بندوں کے لیے جن لوگوں کو نمائندہ بنایا ہے پیغمبر جن کو ہم کہتے ہیں وہ سچے لوگ تھے یا نہیں تھے ان کے کریکٹر ان کا کردار ان کے جو نظریات تھے ان کے جو عقوال و فعال تھے وہ درست تھے یا نہیں تھے وہ کیا ہمیں دھوکہ دے رہے تھے یا وہ سچے اور ہمارے خیرخواہ اور ناسیں لوگ تھے اس طرح آپ اس عقل کی روح سے یہ فیصلہ کریں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے اور اس میں عبدی ہدایت ہے یا نہیں ہے اور یہ ہمارے مسائل کے رہنمائی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو جو بنیادی عقائد ہے جو ایمانیات ہے اس میں آپ عقل کا برپور استعمال کریں اور اس میں اسلام آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ ضرور خامخواہ سمجھ آئے نہ آئے اس طرف آئے بلکہ اسلام سوچ سمجھ کر اور باشعور طریقے سے آپ کو آنے کی دعوت دیتا ہے اس لئے تو کہا کہ لا اقراح فی الدین اور ساتھ یہ فرمایا کہ تبینا کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقل سلیم سے سوچا جائے گا تو خود بخود یہ ہدایت کے راستے کھلیں گے اب جب یہ اصولی باتیں آپ نے عقل سے معلوم کر لی اور اس کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر ربق اسلام اپنے علق میں ڈال دیا تو اس کے بعد سے اب عقل کو خیر بات کہتے ہیں عقل کا مرحالہ یہی تک تھا اس کے بعد اب عقل کا کردار نہیں ہے اس کے بعد آپ کے جو فیصلے کی طاقت تھی وہ عقل سے منتقل ہو کر وہ اللہ اور رسول کے ہاتھ میں آگئی کیونکہ آپ نے اپنے عقل سے اللہ کو موجود مانا تھا اس کو برحق مانا تھا اس کو قادر مطلق مانا تھا اس کو رحمت کا ایک مظہر مانا تھا پیغمبر کو بھی حق اور سچ مانا تھا اور اس کی جو ہدایت اور تعلیمات تھی اس کو درست اور اپنے لئے نافع مانا تھا یہ سب چیزیں تھی اب اسلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ جو جزوی احکام آپ کے سامنے آئے ہیں تو ہر ہر حکم کے بارے میں اب اپنے عقل کو اب نہ چلائیں اور عقل کو شرط اطاعت اور شرط تسلیم اب نہ بنائے کہ یہ چیز میں جب مانوں گا جب میری عقل میں آئے جب تک میری سمجھ میں نہیں آئے گی میں نہیں مانوں گا اگرچہ یہ قرآن میں ہو اگرچہ یہ صحیح حدیث میں ہو یہ اب جب بات کریں گے تو آپ پہلی عقیدے کی نفی اور تردید کریں گے کیونکہ دونوں باتیں نہیں جمع ہو سکتی کہ ایک مرتبہ اور ایک بار عقل اتباع ہے لیکن جب آپ کی کوئی بات آئے اور وہ میری سمجھ میں نہ آئے تو پھر میں انکار کروں کہ نہیں یہ بات میں نہیں مانتا یہ روز مرہ کے زندگی میں بھی یہ حصول نہیں چلتا آپ کسی شخص کو جب ماہر ڈاکٹر سمجھتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں تو پہلے تو ماہر ڈاکٹر سمجھنے میں آپ کو اپنے عقل کے استعمال اور اپنی جستجو اور تلاش اور تجربے اور سب چیزوں کو بروئی کار لانا ہوگا لیکن جب آپ سمجھ گئے کہ یہ واقعی ماہر فن ہے تو اس کے بعد وہ جو باتیں آپ کو بتائیں گے بطور علاج تو ہر ہر بات پر آپ اس سے دلیل مانگے اور اپنی عقل کو مطمئن کرنا چاہے اور آپ کہے کہ جب آپ کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئے گی تو میں نہیں مانوں گا یہ عقل کے بھی خلاف بات ہے تو اسلام آپ سے یہ بات کہتا ہے کہ جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو اس کے بعد شرط اطاعت کے طور پر آپ عقل کو نہیں لاسکتے ہیں ہاں عقل کی استعمال آپ دو جگہ پھر بھی کر سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ یہ بات کہ یہ بات واقعی اللہ کی بات اور رسول کی بات ہے یا نہیں ہے یہ تحقیق آپ کر لیں دوسری بات ہے کہ اس کے مسالح کو اور اس کے جو اساس ہے اور بنیاد ہے اور فلسفہ ہے اور اس میں جو ایک معنویت ہے اس کو ادراک کرنے اور اس کو پانے کے لیے اپنی ذہنی اور قلبی اتمنان کے لیے اس کو آپ ڈونڈ سکتے ہیں اور اس کی تلاش بھی کر سکتے ہیں اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے لیکن شرط اطاعت کے طور پر اگر آپ عقل کو پھر بھی لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پہلا عقیدہ جو تھا وہ پختہ نہیں تھا کیونکہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی کہ آپ اللہ کو اللہ بھی مانے رسول کو حق بھی مانے اور پھر اس کے جو صحیح احکام جس کی نسبت اس کی طرف صحیح ہے اس میں چونو چرابی کرے یہ دونوں باتیں پھر جمع نہیں ہو سکتی تو یہ اسلام ہے اور اسلام کے استعلاع اور مسلمان کے استعلاع کے یہ مطلب ہے